ہیلو اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بنائیں گے تیسٹی مسالہ اوٹس بہت ہی آسان طریقے سے گھر پر اور سبھی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے ناشتے میں یہ بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے تو بہت آسان طریقے سے ہم یہاں پر بنائیں گے تو چلیے بینر ٹائم ویسٹ کی ہم یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سفولہ مسالہ اوٹس اوٹس آپ کسی بھی برینڈ کر لی سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں لیا ہے کلاسک مسالہ تو اس کی نیٹ کونٹیٹی ہے 38 گرام اور آپ اسے کسی بھی کرانے سٹور سے بائی کر سکتے ہیں تو رکھ دیں گے ہم گیس پر ایک پین کو اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم آئل تو یہاں پر میں 2 ٹیبل سپون جتنا آئل 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 کر رہی ہوں تو بینہ میجرنگ کے میں نے یہاں پر آئل آئل کیا ہے تو آپ اگر ڈائٹنگ پر ہیں تو کم آئل 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 کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک بڑا سائز کا پیاس جیسے میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے فرائے کر لیں گے تو اسے فرائے ہمیں بلکل گولڈن سا کلر آنے تک نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہمیں اسے سوٹے کرنا ہے وہ بس اتنا ہی کافی ہے تو یہاں پر پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو کھرین چلیز باریک کٹ کری ہوئی تو یہاں پر ٹیخی والی حریمچ نہیں لیے ایڈ کر دیں گے 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 مکس بھی ایک ایسے کو ہماری رکھوں لیا ہے ایک بڑے سائز کی ٹماٹر کو بھی موتا موٹا سکت کر لیا ہے موتا موٹا نہیں چھوٹا چھوٹا سکت کر لیا ہے جب اس وقت میں سارے مسائلہیں پہلے ہماری رکھیں ہماری رکھیں ہلدی پاودر ہے 1 teaspoon لال میچ پاودر لوگوں میں ملتے کی ملچ لے رہی ہوں کشمیری لال میچ بھی ایسے کم کھاتے ہیں آر ایڈ کر دیں گے 1 teaspoon salt اور ایس پہیر تیسٹ تو جیسے ہی اس میں سے مہک اٹھنی لگتی ہے بہت ہی شاندار سیت ہم اس میں اٹ کر دیں گے اوٹس اٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اسے بھی سوٹی کر لیں گے ہم ایٹ منٹ کے لیے اوٹس کو آپ کوئی بھی ویرییشن دے کر اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائیٹین پر ہیں تو کیونکہ یہ کولیسٹرول کو لو کرتا ہے اور بلڈ شکر کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو اسے آپ بہت زیادہ مفیر ہوتا ہے ویسے آپ اسے نمکین ہی نہیں ہیں آپ اسے میٹھا بنا کر بھی اسے تھیر بنا کر بھی کھا سکتے ہیں بریکفرسٹ میں آپ اسے شامل کر سکتے ہیں بریکفرسٹ کے لیے بہت ہی بڑیا سی چوئیس ہے اوٹس اب یہاں پر ہم ایک دیں گے پانی پانی ہمیں لینا ہے جتنا ہم نے اوٹس لیا ہے اتنا ہی ہمیں پانی لینا ہے بلکل سیم ہمیں کونٹیٹی میں پانی کو ایک دیں گے تو اب اسے ہم تھوڑا سا سپون کی ہلپ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جسے کہ مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اب یہاں پر ہم گیس کی فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اسی فلیم پر ہمیں اسے پکانا ہے اب اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک سے دو منٹ میں ہی یہ پک کر تیار ہو جائے گا کیونکہ فٹ اپٹ اس میں بوائل آ جاتا ہے اور فٹ اپٹ سے ہی یہ تھک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اسے آپ اپنی فیورٹ کنسسٹینسی کے اکارنگ ہی پکائیں آپ اگر زیادہ اسے ٹھک رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھک رکھ لیجئے بٹ اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی ہی بہی ہے کہ ہمیں اسے تھوڑا سا ٹھک رکھنا چاہیے آپ اس میں ٹمیٹو ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس اسٹیج میں کیونکہ اس میں بہت بڑیا فلیور آتا ہے ٹمیٹو ساوس کا بٹ میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کیا اس سے پہلے میں نے جب اسے ٹرائے کیا تھا تو میں نے اس میں ٹمیٹو ساوس ایڈ کیا تھا تو وہ کھانے میں بہت بڑیا لگ رہا تھا پر مجھے تھوڑا سکھٹا زیادہ لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے تو آپ اس میں ٹمائٹو ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کو پسند آ جائے تو چلیے اوٹ سے ہاں پر بلکل پک چکے ہیں تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کورینڈر فریش کورینڈر میں یہاں پر ایڈ کر رہے ہوں تو آپ چاہیں تو اسے رفلی کٹ کر لیجئے یا بارک کٹ کر لیجئے تو گیس کی فلم کو ہم آف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اگر آپ کو ہرے دھنیا کا کچھا پند پسند ہے تو آپ اسی طرح سے مکس کر کے اور اسے ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں پسند ہے تو دو منٹ کیلئے آپ اسی میں رہنے دیجئے اس کے بعد آپ اسے صرف کر لیجئے تو یہاں پر ہمارا بڑی آسا ٹیسٹی مسالہ اور سپن کر تیار ہے تو ضرور سے ٹرائے کریں آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا تو ویڈیو اور ریسے پی دونوں پسند آئے ہو تو لائک ضرور سے کریں اگر چینل ہوم ایڈ ریسے پی آفیشن کو شکریہ